اچھا آپ نے پوچھا کہ گارنٹی کے چیک جو دیے جاتے ہیں یا جو ہے کنڈیشنل چیک دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں کہ ان کی افیار وغیرہ ہو سکتی ہے دیکھیں جی کنڈیشن چیک ہو گئے یا گارنٹی کے جو چیک ہو گئے کنڈیشن چیک جو گارنٹی کے اندر دیے جاتے ہیں تو بیسیکلی یہ تو دیے تو جاتے ہیں کسی فارم تحہیم کو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے فارم تحہیم سے آرام سے ایک مسئلہ حال کیا جائے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے لاؤ بڑا ڈیویلپ ہو گیا اس میں صاحب لکھ دیا گیا کہ اس کے اوپر افیار نہیں ہو سکتی اس کے لاؤ یہ کیس نہیں بنتا تو میں کوئی دو ڈسکس کروں گا ایک تو دوزار تیرہ سی ایم آر جو ہے وہ پیج ففٹی فائیو ہے اور دوسری جو ہے دوزار سولہ پی سی آر ایل جے پیج سیون سکس نائن ہے جس کے اندر سپریم کورٹ نے آرڈر کی ہیں اس کے لاؤ دوسری بھی بہت سی ججمنٹ موجود ہیں اگر سرچ کریں گے تو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو ہے جو گارنٹی کے اوپر چیک دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر افیار نہیں ہو سکتی بیسکلی جو ہے جب چیک دیا ایشو کے جاتا ہے دو قسم کی اس کے اندر ہوتی ہیں چیزیں ایک تو اس کی جو ہے ریپیمنٹ آف لون وغیرہ ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ فلفیلمٹ آف ایلیو بلگیشنز تو جو ڈیفلیلٹ نہیں کوئی معایدہ ہوگا اس کی لیندین کے اندر دیا ہوا چیک تو وہ تو بندہ کس نے پیسے لیا ہوتے ہیں تو وہ دیندار ہوتا ہے یا کوئی اس نے کچیز خریدی ہوتے ہیں اس کا دیندار ہوتا ہے اب جو گارنٹر جو ہے وہ بچا رہا ہے ایک موگے مسئلہ حال کرنے کے کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف افیار ہو جائے گی تو اس کے خلاف کیس پروف نہیں سکتا اس کے اوپر فورڈ ایٹین ایپ نہیں لگتی تو اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی گارنٹی کے جو چیک ہوتے ہیں جو کنڈیشنٹ چیک گارنٹی ہوتے ہیں ان کے اوپر افیار نہیں ہو سکتی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گارنٹی چیک کوئی دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے آپ لگ دیتے ہیں بیک سائیڈ پہ کہ یہ گارنٹی کا چیک ہے تو بیسکلی یہ مسئلہ کو حل کرنے کے لیے دیئے ہوتے ہیں یہ چیک تو اس کے اوپر کوئی افیار نہیں ہو سکتی میرے خیال میں میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا